گائیز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کیسے اپنے ڈسٹوپ آئیکن سے ان بلیک باکسز کو ریموف کر سکتے ہیں سو اگر آپ وینڈوز 10 یا وینڈوز 11 یوز کرتے ہیں اور آپ ان بلیک باکسز کو ریموف کرنا چاہتے ہیں اپنے ڈسٹوپ آئیکن سے تو آپ نے سمپل ہی جانا ہے سرچ میں سرچ میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے ریجسٹری ایڈیٹر اس کے بعد آپ نے ریجسٹری ایڈیٹر کو اوپن کرنا ہے ریجسٹری ایڈیٹر اوپن کرنے کے بعد گائیز اب یہاں پر آپ نے ایک ایڈریس پیسٹ کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے اس کو ریموف کرنا ہے ٹھیک ہے ریموف کرنے کے بعد آپ نے اس ایڈریس کو پیسٹ کرنا ہے آپ اس کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے کوپی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اس طرح پیسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے جسٹ انٹر پریس کرنا ہے جیسے ہی آپ انٹر پریس کرو گے یہاں پر آپ کے پاس شیل آئیکنز جو ہے یہ اوپن ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر شیل آئیکنز کے اندر اس فائل کے اوپر ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ویلیو 51 ہے اس کو میں نے چینج کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے پاس اس کی ویلیو ہوگی 50 یا 52 تو آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے 51 کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جسٹس کو اوکے کرنا ہے اپنے کمیوٹر کو ری سٹارٹ کرنا ہے ان بلیک باکس جو ہے وہ آپ کے آئیکنز سے ریموو ہو جائیں گے ٹھیک ہے سو that's it آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی and this is how you can remove بلیک باکسز from your desktop آئیکنز please ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ان چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں